میرے پیارے بھائی اور بہنوں ابھی اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں دربار غریب نواز کی طرف یہ سامنے جو ہے اجمے شریف درگاہ کا ایک نمبر گئے اور ہمیشہ لوگ جو ہے نا کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ والا جو گیٹ ہے بلند دروازہ یہ والی دیکھ دنیا کے سب سے بڑی دے گے اس کو اکبری دیکھ بھی بولتے ہیں اور یہ اکبر بادشاہ کی بنائی بھی دے گے یہ کوین ایلیزیبیت کا بنائیوہ عوضو خانہ ہے یہاں پہ ایک چادر جو ہے پیش ہونے جاری ہے بیالیس میٹر جہاں پہ حضور غریب نواز نے نماز آدھا کری تھی یہی مسجد کے اندر نماز آدھا کری دروازی کی تمام اپجیٹس آتی ہیں مسجدہ جڑیں گے تو آپ بھی یہاں سے جڑے رہیں گے یہاں کی تمام ایاموں سے جڑے رہیں گے یہ آپ لوگوں میں جنتی دروازے کا زیارت کرا دیتا ہے ہم لوگ پائیتی گیٹ پہ کھڑے ہیں اور تو ابھی ہم لوگ آگئے ہیں شہجانی مسجد بابا فرید گنش شکر رحمت اللہ علی جن کا مظار پاکستان کے پاک پٹن میں بہترین ویڈیو بنتے ہیں آپ کی مجھا سلام مجھا تب پورا لنگا تقسیم ہو چکا ہے آرموست اور ایک ویڈیو دیکھا ہے بہت اچھی ویڈیو آتی ہے آپ کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میرے پیارے بھائی اور بہنوں ایک نائی و لوگ میں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں بھی اس وقت ہم لوگ جا رہے دربار غریب نواز کی طرف اور ابھی اس وقت میں درگہ بزار میں کھڑا ہوں یہ وہی درگہ بزار ہے جہاں سب سے مین جو مارکٹ لگتا ہے اجمے شریف کے اندر سب سے مین مارکٹ وہ درگہ بزار اس کو بولتے اور یہ ایک نمبر گیٹ جسے نظام گیٹ بولا جاتا ہے اس کے جس سامنے کیمرہ میں گھما کے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہو یہ سامنے جو ہے اجمے شریف درگہ کا ایک نمبر گیٹ ویسے اجمے درگہ میں جانے کے لیے تیرہ گیٹس ہے اور یہ بہت بڑی ایک درگہ شریف ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی صبح کے کچھ نو بجرے اور کیسا کیا منظر رہنے والا آج زیارت کرائیں گے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں گے دربار کے اندر اور کیسا منظر رہنے والا آج صبح کا وہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے تو آپ لوگ بنے رہے ویلوگ کو آپ لوگ آخری تک دیکھیں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے سبسکرائب کریں تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں یہ ایسا کچھ منظر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا آج کا اور یہ ہمارے نسیمال بھائی ماشاءاللہ اپنی ہوتل پر رکے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی انشاءاللہ انہوں نے بولا کہ آپ کے ساتھ ہم بھی جائیں گے ویڈیو بناتے بناتے تو ملہا چلو آجو جاتے ساتھ میں اور درگشریب میں جا کے دکھاتے کیسا کیا منظر ہے انشاءاللہ کیسا کیا ہم آہولے زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھ سکتے آپ لوگ ماشاءاللہ ایسا کچھ منظر یہاں پر ابھی آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا ایک نمبر گیٹ کے باہر اور یہ جتنے بھی بلیہ لگ رہی ہے یہ سب دیوالی کے لیے تیاری ہوتی ہے یہاں پر پورا بازار کو جو ہے تیار کر دیا جاتا ہے لائٹنگز کر دی جاتی ہے تمام لوگ کے لیے انشاءاللہ دعا خیر کریں گے اور انشاءاللہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے سب کے لیے انشاءاللہ دعا خیر ہوگی سوائیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ابھی آپ لوگ کو اندر لے کے چلتے ہیں دربار کے اندر اور دربار کے اندر کا کیسا مندر ہے وہ آپ لوگ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور یہ انٹر ہوتے یہاں پہ یہ والا جگ گےٹ ہے اس کو شاجانی گےٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شاجانی گےٹ اور پہلا والا جو گےٹ ہے اس سے نظام گےٹ بولتے اور ہمیشہ لوگ جو ہے نا کنفیوز ہوتے یہ والا جو گےٹ ہے بلند دروازے اس کو نظام گیٹ بولتے تو لوگ کنفیوز ہوتے بلند دروازے کی بیچ میں تو میں آپ لوگ کو بتاتوں مرے پیارے بھائی اور بھینو یہاں پر اندر ہے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بلند دروازہ جو ہے باہر ہے جو مین گیٹ پہ جو گیٹ ہے اس کو بلند دروازہ بولتے بلکہ وہ نظام گیٹ ہے اور یہاں میں اس وقت کھڑا ہوں اس کو بلند دروازہ بولتے اور یہاں پہ انٹر ہوتے یہ چھوٹی دے گئے اکبر بادشاہ کی بیٹے کی بنائی بھی دے گئے اکبر بادشاہ کے بیٹے جانگیر ان کی بنائی بھی دے گئے اور یہاں پہ یہ جو دے گئے نا یہ والی دیکھ دنیا کے سب سے بڑی دے گئے اس کو اکبری ریک بھی بولتے ہیں اور یہ اکبر بادشاہ کی بنائی بھی دے گئے جب اکبر بادشاہ کو اولاد نہیں ہو رہے تھے تو ان کو بشارت ہوئی خواب میں اور حضور غریب نواز کے بارگاہ میں آئے زیارت کرنے کے لیے آئے جب یہاں پہ پہنچے ان شارٹ میں جلدی ہلدی میں بتا رہا ہوں یہاں پہ پھر ان کو اللہ نے حضور غریب نواز کے صدقے میں اولاد عطا کری اور ماشاءاللہ جب اولاد ہوئے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ ایک اکبر دے گئے جو دنیا کے سب سے بڑی دے گئے چار ہزار آٹھ سو کلو کی دے گئے اور یہ منت کی طور پر بنائی جاتی ہے جو زائرین خاجہ آتے دربار میں وہ بنواتے اور اس کے پیچھے ایک اکبری مسجد ہے جہاں پہ آپ نے پوچھا تھا جمعے کی نماز کتے بجے ہوتی ہے تو جمعے کی نماز جو ہے دو بچ کے دس منٹ پہ اکبری مسجد پہ ہوتی ہے اور ایک بچ کے پچیس منٹ پہ شہجانی مسجد کے اوپر جمعے کی نماز جو ہے ہوتی ہے تو آپ کا جو سوال تھا میں نے آپ کو جواب دے دیا ویڈیو کے دریا آپ کو بھی دے دیا اور تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو بھی پتا چلے گا کہ اجمے شریف میں جمعے کیا ٹائمنگ سے تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ درگہ شریف کے اندر اور ایسا کچھ منظر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے بھائی اور بہنوں یہ وضو خانہ ہے یہ والا جو وضو خانہ ہے یہ کوین ایلیزیبیت کا بنائے والا وضو خانہ ہے اور یہ بنایا گیا تھا انیس سو گیارہ میں انیس سو گیارہ میں جی نائنٹین ہنڈرین ایلیون کے ٹائم پہ یہ والا جو وضو خانہ ہے وہ بنائے گئی تھی یہاں پہ آپ لوگ کو دکھا دوں میرے پیارے بھائی اور بہنوں یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی زبردست یہاں پہ ایک چادر جو ہے پیش ہونے جاری ہے 42 میٹر کی 42 میٹر کی جو پورے آستان آلیا کے اندر جاتی ہے اور ماشاءاللہ پیش ہوتی ہے پورے مزار مبارک کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست چادر یہاں پہ ماشاءاللہ پیش ہو رہی ہے تمام ظاہری نے خاجہ کی طرف سے یہاں پہ یہ چادر جو ہے پیش ہونے جاری ہے چلیں آئیے اندر جاتے ہیں اور اندر کا کیسا منظر ہے انشاءاللہ تمام آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے یہاں سے ابھی ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ہم انٹر ہوتے ہیں مسجد سندل خانہ ہے یہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سندلی مسجد درگہ شریف کے اندر چار مسجد ہیں جس میں سے ایک مسجد سندل خانہ مسجد سندل خانہ جسے سندلی مسجد بھی بولتے ہیں یہوالی مسجد ہے اور یہ سامنے والی جو مسجد ہے یہاں پہ اس کو اولیہ مسجد بولتے ہیں یہوالی مسجد تو میں اپن نے دکھا دی ابھی اولیہ مسجد دکھا دیتے ہیں آئیے اور یہ اولیہ مسجد میں حضور غریب نواز اپنے نفل نماز آدھا کرتے تھے اور جو مسلح ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے آج بھی رکھا ہوا ہے جہاں پہ حضور غریب نواز نے نماز آدھا کری تھے یہی مسجد کے اندر نماز آدھا کری تھے یہی مسلح ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ تو ابھی ہم لوگ میرے پیارے بھائی اور بہنوں واپس جو ہے یہاں پہ واپس آ چکے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم اور ایک بھائی کیسے ہیں دعا امیاد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ماشاءاللہ اسلام علیکم دانیج بھائی اور کیسے الحمدللہ بھائی نواز نکھائیں کرم عطا فرمائی خود سے کچھ لگی آباد رکھیں بھولا آمین 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 ہمارے دانیج بھائی شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جتنے یہ درباری کی تمام اپسیٹ ساتھی ہیں اور جسے آپ جڑیں گے تو آپ بھی یہاں سے جڑے رہیں گے یہاں کے تمام ایاموں سے جڑے رہیں گے شکریہ دانیج بھائی بہت بہت دعا دینے کے لیے ہمارے خدا مذرات دربارے غریب نواز میں اور یہیں پر ہی ہمیشہ آپ لوگ کو ملیں گے یہاں پہ اور یہ حضور غریب نواز کا جو سر مبارک ہے یہ اس سائیڈ میں آتا ہے تو سیرانہ بولتے ہیں اس کو اور آئیے نسیمول بھائی اور یہاں پہ یہ جو گیٹ ہے یہاں سے آپ لوگ بہار نکلیں گے انٹری کا الگ سے راستہ ہے یہ آپ لوگ کو میں جنتی دروازے کا زیارت کرا دیتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں یہاں پہ یہ جنتی دروازہ اور سال میں چار مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے حضور غریب نواز کے عرص کے وقت سب سے زیادہ لمبے ٹائم کے لیے حضور غریب نواز کے عرص کے ٹائم کھولا جاتا ہے بابا ہارون جو حضور غریب نواز کے پیرو مشر ان کے عرص میں کھولا جاتا ہے اور میٹھ ہی اید اور بکرہ اید یہ دونوں ایدوں میں کھولی جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ شاہ جانی مسجد ہے جسے شاہ جان بادشاہ نے بنائی اور یہ تمام لوگ جو ہے اس وقت ابھی اس وقت دربار میں انٹر ہو رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ اور یہ چادر پوشی کے ساتھ جو ہے دربار کے اندر ابھی سب انٹر ہو رہے ہیں ماشا اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی انٹر ہوتے جاتے زیارت کرتے تمام لوگوں کے لیے دعائے خیر کریں گے تمام عالم انسانیت کے لیے جن کا نام میں جانتا ہوں جن کا نہیں بھی جانتا ہوں ان سب کے لیے انشاءاللہ دعائے خیر کریں تو یہ ابھی اس وقت میرے پیارے بھائی اور بہنوں ہم لوگ پائیتی گیٹ پہ کھڑے ہیں اور حضور غریب ناس کا جو پیر مبارک ہے اس سائیڈ آتا اس لیے اسے پائیتی گیٹ بولتے اور تمام لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں دعائے خیر تندر السی جان سلام تیمان دین و دنیا بھی ہر کام مشکل آسان تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیہ ہے نئی صبح ہو شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستو کو تیریک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ یا حضور غریب نواز تمام لوگوں نے جتنے بھی لوگوں نے مجھے یوٹیوب واتساب فیس بک انسٹرگرام تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مجھے دعائوں کے لیے بولا ہے جن جن لوگوں کا نام جانتا ہوں جن جن لوگوں کا نام نہیں بھی جانتا ہوں یا حضور غریب نواز تمام لوگوں کی دعائوں کو قبول و مقبول عطا فرمائی اور جن جن لوگوں جو بھی تکلیفات ہیں دکھ پریشانی میں سب کے دکھ تکلیفات پریشانیوں کو در گزر کر دو یا حضور غریب نواز اور اس وقت جتنے بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں یا حضور غریب نواز سب دعائوں کو قبول و مقبول عطا فرمائی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں آپ کے بارگاہِ آلیہ میں بارگاہِ مقدس میں دل کے حردہ کو ایک فول بنا دو خواجہ میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہِ عثمہ کی قسم ہم نے برسو آپ کی چوکٹ پہ گزارے خواجہ بگردابِ بلا افتادہ کشتی زائی فانو شکسترات و کشتی بحقِ خواجہِ عثمانِ حارونی مدد کن مدد کن مدد کن یامو این الدین چشتی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی جاتا ہوں میرے پیارے بھائی اور بہنوں اندر جا کے میں ویڈیوز اندر سے بناتا ہے نہیں زیادہ تو اندر جا کے دعا کرتا ہوں سب کے لئے تمام عالم انسیانیت کے لئے واپس آکے انشاءاللہ انشاءاللہ اس بلوک کو کنٹینیو کریں گے تمام لوگوں کے لئے دعا سہر ہو چکی ہے دربارے غریب نواز میں میرے پیارے بھائی اور بہنوں چادر کوشی ہو رہی ہے آج ماشاءاللہ دربار کے اندر اور آپ لوگوں تھوڑی سی جو ہے ماشاءاللہ کھوالی میں بھی شامل کریں گے تھوڑی بہت کھوالی بھی سنائیں گے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ بھائیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں اور آپ لوگ کو ابھی صبح جو دیکھ سکتے ماشاء اللہ پہنے دس بجری اور انشاءاللہ جلد سے جلد انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگ تک سب تک یہ ویڈیو پہنچائیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گیارہ بجے تک آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچا دوں ویسے میرا جو ٹائمنگ ہے گیارہ بجے دو بجے یا رات کو آٹھ بجے یہ تین ٹائم پہ جو ہے میں زیادہ تر جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں گیارہ بجے صبح دو بجے دو پہر یا رات کو آٹھ بجے تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں شاہ جہانی مسجد یہی شاہ جہانی مسجد میں ایک بج کے پچیس منٹ کی جماعت ہوتی ہے اور نسیمول بھائی آپ مان کے چلو جو ارس کے ٹائم پہ جو جماعت کھڑی ہوتی ہے جمعے کی سوچو ارس کے ٹائم کی بتا رہا ہوں حضور غریب نواز کے ارس کے ٹائم پہ اس ٹائم پہ جو جماعت کھڑی ہوتی ہے لگ بگ ایک ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کی دوری تک جاتی ہے ایک بار تو ریلوے سٹیشن تک پہنچ گئی تھی اور نورمل ارسوں کے ٹائم پہ بھی جو ڈلی گیٹ ہے وہ بھی پار ہو جاتا ہے اتنا زبردست رش رہتا ہے اور یہاں پر جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں صبح دس بجے سے آ کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تب جا کے وہ ایک پچیس کی نماز میں یہاں پہ آگے ان کو جماعت میں کھڑے ہونے کو مل جاتا ہے ابھی حضور غریب نواز کا جو ارس ہے پچیس تاریخ سے شروع ہو جائے گا پچیس ڈیسمبر سے دوہزار تیس دوہزار چوبیس کا جو ارس ہے وہ ابھی اس ٹائم ڈیسمبر اینڈ سے شروع ہو رہا ہے اور دو جنوری کو جنتی دروازہ کھولا جائے گا جی جنتی دروازہ دو جنوری کو کھولا جائے گا اور میں نے ایک ولوگ بنایا ہے اس میں میں نے آپ لوگ کو آٹھ سو تیروا اور حضور غریب نواز کا کیا کیا ڈیٹ سے وہ تمام میں نے آپ لوگ کو دکھایا ہے آپ لوگ کو سکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ ولوگ پہ جا کے آپ لوگ ضرور دیکھیں انشاءاللہ اور باقی سکون سے زیارت ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کا ساتھ جی اچھے سے سکون سے زیارت ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی دکھت نہیں ہوا جی پیار محبت سے ہوا جی الحمدللہ آپ جی سے پیارا ہے پیارا سے ہوا جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حضور غریب نواز کا کرم آپ لوگ کے اوپر بنا رہے جتنی دعا مانگیں انشاءاللہ ساری دعایں قبول و مقبول ابھی کے لئے تو انشاءاللہ چلتے ہیں اور آپ لوگ کو تھوڑی بہت زیارت کراتے ہیں پھر انشاءاللہ اس بلوگ کو تھوڑی دیر میں انڈ کریں گے اور یہ رمضان کے ٹائم پہ یہاں پہ جو افطار لگتا ہے افطاری جو یہاں لگتی ہے رمضان کے ٹائم پہ یہ چشتیا دسترخان ہے یہ پورا انڈیا کے اندر کا سب سے بڑا جو دسترخان اگر لگتا ہے رمضان کے ٹائم پہ کسی بھی بارگاہ کے اندر وہ یہی پر ہی لگتا ہے آپ لوگ کبھی اگر نصیب میں ہو کبھی آنا ہو رمضان کے دنوں میں آگنا آنا اور آپ دیکھنا کیسا کیا منظر ہے پورا مہینہ سہری کا انتظامات اور افطاری کے انتظامات تمام خدام حضرات کے طرف سے جو عجمی شریف کے خدام حضرات ان کے منجانف سے ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہوتا ہے ماشاءاللہ دیکھنا آپ لوگ گلوگز میں وہ بھی دکھا چکا ہوں میں چلی آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ کو زیارت کرا دیتے ہیں اور کیسا کیا منظر ہے دربار کے اندر کا وہ دکھا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ بابا فرید گنج شکر رحمت لالے کا چلہ مبارک ہے یہ آئے تو تھے حضور غریب نواز سے مرید ہونے کے لیے پر حضور غریب نواز نے ان کو بابا کتب الدین بختیار کا کی رحمت لالے مہرولی شریف میں ان کے پاس بیجا کی آپ ان سے جا کے آپ ان سے مرید بنیں تو بابا فرید گنج شکر رحمت لالے جن کا مزار پاکستان کے پاک پٹن میں وہ مرید ہوئے بابا خدب الدین بختیار کا کیسے جن کے عرص میں ابھی ہم لوگ حاضر بھی ہوئے تھے ماشاءاللہ تھوڑی دن پہلے کلیہ شریف کے عرص میں بھی حاضر ہوئے تھے اور کیسے کلیہ شریف کے عرص میں بھی ہم لوگ حاضر ہوئے تھے ماشاءاللہ اور یہ حضور غریب نواز کی بی بی صاحب آئے ان کی مزاریں آپ لوگ تمام لوگ زیارت کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کل جو ویڈیو میں نے بنایا تھا کل جو ویڈیو بنایا تھا ویڈیو بھی آپ لوگ جا کے ضرور دے کے کافی سارے ویڈیو آپ لوگ کو دیکھنے کے ملیں گے انشاءاللہ باقی تو ابھی یہ ہمارے سلام اور کیسے حضور غریب نواز آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور یہ ہمارے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں ہمارے چینل کو اور کیسے لگتا آپ کو ویڈیو بہت بہترین ویڈیو بناتے ہیں آپ کی مجھے سلام مجھا ہے آپ کی فیوریٹ آپ نے بتایا ہے چھٹی شریف کا چھٹی شریف کا بہت پیارا ویڈیو بناتا ہوں لوگوں نے اندر ہی نہیں پہت پاتے ہیں آپ نے پور اندر سے بہت سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ آپ جب بھی آئیں گے حضور غریب نواز کی بی بی ساہب آئیں ان کے باہر مشک میں پانی بھرتے پانی کو پھر اندر مزار شریف میں پیش کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی آئیں نام بتائیے آپ کا عزر الدین بھائی آپ ملنا ضرور بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ چلی عزر الدین بھائی اسلام علیکم ہونے ہونے سا آپ لوگ کو دیکھا دیتے دنیا کے سب سے بڑی دیکھ اس کی زیارت آپ لوگ کو کرا دیتے یہوالا جو حوزے جو میں آپ لوگ کو بتایا ہے کوئین ایزیبیت کا بنایا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ ٹینٹس لگ رہے تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے دن کے ٹائم پہ ویسے تو ٹیمپریچر کافی گر چکا ہے صبح کے ٹائم صبح چھے بجے جو ہے around 23-24 ڈگریز یہ دیکھ سکتے ہیں 1911 میں بنایا گیا تھا یہ اور یہ جو دیکھ ہے بڑی دیکھ چھوٹی دیکھ اس کے اندر کا جو لنگر بنتا ہے یہوالا لنگر ہے پورا لنگر جو ہے تقسیم ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگ کو یہاں پہ جب بھی آپ لوگ آئیں گے یہاں پر آپ لوگ کو وہ لنگر کھانے کو ملے گا بڑی دیکھ میں دنیا کے سب سے بڑی دیکھ اس کی زیارت آپ لوگ کو کرا دیتے ہیں اور یہ 4800 کلو کی دیکھ اور یہ جیسے کسی کی منت پوری ہوتی ہے تو وہ یہ اس دیکھ کو پنواتے ہیں جیسے کسی کی منت پوری ہو جاتی ہے تو بول کے جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ بنوائیں گے تو یہ دیکھ جو ہے وہ پکاتے ہیں یہ آپ لوگ کو زیارت کرا دیتے ہیں تمام لوگ جو ہے ماشاءاللہ یہ دنیا کے سب سے بڑی دیکھ جیسے ورلڈس لارجس کولرن بھی ورلڈس 4800 کلو کی دیکھئے تو یہ تھا میرے پیارے بھائی اور بہنوں بڑی دیکھ اکبر بادشا کی بنائی ہوئی اور کیسا کیا مندر ہے ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ لاشت لاشت تک کافی حد تک میں نے آپ لوگ کو زیارت بھی کروا دی ہے جی حضرت سلام علیکم سلام ہم گجر اچھا ہے اچھا ہر ویڈیو دیکھتے ہیں جی جی ماشاءاللہ کیا نام ہے میرے چینل کا حدیم محمد چستی صحیح بات ہے انہوں نے مطلب صحیح چینل دیکھا ہے اور ہر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں بہت اچھی ویڈیو آتی ہے ماشاءاللہ زیارت اچھی سی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر ماشاءاللہ اچھا لگا ملکے کیا نام ہے آپ کا ساہل آج اب آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے اور انشاءاللہ اپنے دربار میں بھولاتے رہے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو دیکھا اتنے مہنے پیش چینل میں کافی ہے اس کے لئے چمار پس آگیا ہے سرکار کا کرم ہے اور کیا ہے باک انہ ہمارے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت نواز باقی کی تھوڑی بہت جو لاسٹ زیارت وہ کرا دیتے بہار مین گیٹ پہ چلتے ارے والیکم السلام کیسے بھائی خیریت اور کہا جارے اور باقی سپڑیا چلی آئیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں واپس آ چکے ہم لوگ بلند دروازے پہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ بلوگ آج اچھا لگا بلوگ اچھا لگا تو اسے آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے چینل کا جو سبسکرائب کا جو بٹن ہے وہ دبانا نہ بھولیں ملتے آپ سب سے انشاءاللہ اگلے بلوگ میں ایک نئی کانٹنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تب تک السلام علیکم پی امان اللہ ملتے آپ